موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام ہے آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو میرے اسلام میرا نام بابری مینویل ہے اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک پہلی خاص ریکویسٹ کے لیے یہ ریکویسٹ ہے دعا کی اس طرح سے ہے کہ جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں اس کے اٹھتیسویں باب میں ہمیں ہسکیہ بادشاہ کا واقعہ نظر آتا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ ہسکیہ بادشاہ ان دنوں میں ایسا بیمار پڑھا کہ اس کی مرنے تک کی نوبت آ پہنچی اور جب خدا منہ نے کہا اپنے نبی سے یسایہ بنی عموس سے کہ جا کر بادشاہ کو بتائے کہ اس کے دن پورے ہو گئے ہیں اور جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے بادشاہ کو بتایا کہ خدا منہ نے تیری زندگی کی حدوں کو ختم کر دیا ہے اب تم زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکو گے اور جب وہ یہ پیغام دے کر بادشاہ سلامت سے واپس سلا گیا تو اس کی اب بادشاہ اٹھ کر رویا اور اس نے دیوار کی طرف مو کر کے دعا کی اور خدا منہ کے حضور کہا کہ خدا منہ میں اپنی ساری عمر بڑی راست بازی سے تیرے احکام کی پیروی کرتا رہا ہوں تو مجھے بحال کر مجھے صحت اور تندرسی دے جب اس نے خدا منہ سے دعا کی تو خدا منہ نے دوبارہ یسایہ بنی عموس سے کہا کہ جا کر میرے بندہ یعنی حسکیہ بادشاہ کو کہہ کہ خدا منہ نے تیری دعا کو سنا ہے اور تیری عمر کو پندرہ برس بڑھا دیا ہے آج اسی طرح سے میں آپ سب سے التماث کرتا ہوں ہمارے پاسٹر صاحب ہیں جن کا نام حرون قیوم ہے اور آپ پاسٹر انچارچ ہیں الفا اومیگا چرچ عیسیٰ نگری میں آپ کافی عرصہ سے پیپڑوں لنگس کے عرصے میں مفتلا ہیں اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے تو میں آپ سب سے التماث کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنی شخصی اور اجتماعی دعاوں میں پادری حرون قیوم کو دعاوں میں یاد رکھیں اور خدا منہ سے التماث کریں کہ خدا منہ اپنے بندہ کو صحت تنرستی عطا کرے اور اس سارے مرس سے ان کو رہائی بکشے کیونکہ خدا منہ اپنے بندوں کی دعاوں کا سنتا ہے تو میں آپ سے پھر ایک پرزور اپیل کروں گا کہ ضرور پاری صاحب کو پاسٹر حرون قیوم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ خدا منہ انہیں جلد اجلد صحت یابی عطا کرے اور وہ اپنی کلیسیا میں اپنی خدمت کے کام کو پھر سے پوری جا فشانی کے ساتھ کریں شکریہ 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 شکریہ